خبر آپ کو دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے دوسری شادی سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے بیوی کی رضا مندی کے باوزید دوسری شادی کے لیے مسالتی کاؤنسل کی اجازت ضروری قرار دے دی ہے فیصلہ دو ہزار تیرہ میں دوسری شادی کرنے والے آزاد کشمیر کے رہائشی کے خلاف درخواست پر کیا گیا ہے بات کریں گے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں مفیاض بتائی گا دوسری شادی پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کیا حکمات دیئے ہیں ہائی کورٹ نے جی دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے حکمات جاری کیا ہے کہ دوسری شادی سے قبل مسالتی کاؤنسل کی چیئرمن سے بھی اجازت لینا ضروری ہے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کے باوجود مسالتی کاؤنسل سے اجازت ضروری ہوگی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیز جسٹس نے بارہ صفحات پر مشمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس نے کہا گیا ہے کہ مسلم سیملی لاؤ آرڈیننس کے تحت کیرمن مسالتی کانسل کو دوسری شادی کی اجازت کی درخواد دی جائے گی بیوی کی اجازت کے باوجود مسالتی کانسل انکار کر دے تو دوسری شادی پر ایک سال تک کی سزا ہو سکتی ہے مجسوک اسلامباد میں مسالتی کانسل کی اجازت کے بغیر شادی کرنے والے شخص کو سزا سنائی ازاد کشمیر کے رہائشی لیاقت علی میر کو ایک ماہ قید اور پانچ ہزار جرمانی کے سزا سنائی گئی تھی ایڈیشنل سیشن جج نے کشمیر کا رہائشی ہونے کے وجہ سے لیاقت علی کو بری کر دیا تھا جس پر عدالت نے کہا ہے کہ جس شخص کے پاس پومیشن آسکارڈ ہے اس پر ملک کے تمام قوانین کا اصلاح ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ نے پہلی تھی کی اپیل پر لیاقت علی میر کی بریت کو کل ادم بھی کرا دے دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج میرٹ پر لیاقت علی میر کی دوسری شادی کیس کا فیصلہ کریں یہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو احترامات جاری کر دیئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نکاح اسلامباد میں ریجسٹرڈ ہے عدالت کا مکمل دائرہ ایسیار ہے کہ وہ آزاد تکنیف کے شخص کی تخاص پر سماعت کر سکتے ہیں عدالت نے بیوی کی رضا مندی کے باوجود دوسری شادی کے لیے مسالتی کانسل کی اجازت ضروری قرار دے دی فیاض محمود آپ نے اپریٹ کی آپ کا بہت شکریہ